تو آج ہم آپ لوگوں کے سامنے جو وسائلے کر آئے ہیں جو ٹاکو لے کر آئے ہیں وہ ہے سموک ٹونٹی یا جی ٹونٹی بھی کہتے ہیں گروہ ٹونٹی بھی کہتے ہیں سب سے پہلے جب بھی کسی بھی چیز کے آگے جی لگا ٹونٹی ٹین ٹیٹ سیون ٹو تو اس کا مطلب سمجھیں نا آپ کے اس کا مطلب ہوتا ہے گروہ اور جب بھی کسی ورڈز یا سنکھیا پہ پیچھے جی لگا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے جنریشن جیسے فائیب جی تو یہاں خیفت جنریشن ہو گیا لیکن اگر اس کو ہم جی فائیب کہہ رہے ہیں جی اُلٹا کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا گروہ فائیب یہ دونوں چیزیں آپ کو دھیان سے سمجھنا چاہیے تو اس کا مطلب ہے گروہ ٹونٹی بیس دیشوں کا ایسا سموہ جو بیوین سمجھنا کو شمادھن کرنے کے لیے انیس سو ننیانوے میں اس تھاکت کیا گیا تھا سنتانوے انٹھانوے میں سب سے پہنے اس کا کونسپٹ آیا اب اس کا کونسپٹ 97-98 میں کیوں آیا کیونکہ اس سمجھ سمکونڈ ایشیا میں بکت کا جو سنکٹ تھا وہ کافی گہرایا ہوا تھا اسی بکت کے سنکٹ کے سمادھان کے لیے ایسیا کے بیویند دیش ایوام یوروپ کے بیویند دیشوں نے ایک سمجھن کی ستھاپنا کی جو برکسٹ اور بکاسی دیشوں پر بہت بڑا سنگٹھن ہے اس میں ایسے دیش بھی ہیں جو بہت ڈبلپڈ ہیں یو ایسے برٹین فرانس جیسے دیش اور بھارک ہنڈونیشیا ڈکشن پوریا چین جیسے بکاسی دیش بھی پراجر جیسے بکاسی دیش بھی ڈکشن افریقہ جیسے بکاسی دیش بھی شامل ہیں تو جی ٹونٹی وش کے پرمک بکاسی ایوام بہت ڈوگی یا بکشت دیشوں کا ایک سمجھن ہے ایک سنگٹھن ہے اور اس کی ستھاپنا جو ہوئی تھی وہ ستھاپنا ہوئی تھی ایسیا ہی برکی سنگٹھ کے سمادھان کے لیے لیکن اس سب سے زیادہ سکریہ کا ہوگا جب 2008 میں سنگون وش میں بکتی ہے سنگٹھ آیا فائنینسیل پرائیسس آئی تو ان لوگوں نے آپس میں مل کر کے کیونکہ یہ کرائیسس بکاسی دیشوں پر بھی آئی اور بلسل دیشوں پر بھی آئی تو اسی کرائیسس کو دور کرنے کے لیے ساوی دیش واسنٹن ڈی سی میں 2008 میں اکھٹے ہوئے اور اس کے پسچا 2009 میں انہوں نے دو بیٹھ کریں کی 2010 میں انہوں نے دو بیٹھ کریں کی اور جو بیٹھ کی استثیتی بہت زیادہ بگٹتی سمجھا بگٹتی اس کے سمادھان میں یہ جی ٹوئنٹی سمویلن سارتھت سارتھ کیونکہ اس میں ایسے دیش بھی تھے جو بہت سکشم تھے اور ایسے بھی دیش تھے جو ادھم بکاس کر رہے ہیں یہ بہت بڑا سنگٹار ہے اس میں 19 دیش ہے اور ایک یوروپیئی یونین جس میں اپنے آپ میں ہی بہت زیادہ سدس ہے تو یوروپیئی اینئر انگیز کا سدس ہے اس وشو کی 90 پرسنٹ جیڈی پی ان دیشوں میں ہی ہے سکل گھریل اتپار 90% ان دیشوں کے ہی انترگت آتا ہے اور وشو کا 80% جو بیپار ہے وہ یہی دیش کا دیش ہے وشو کی 65% اور 70% اگر جن سنگیا کی بات کریں آبادی کی بات کریں تو یہ 20 دیش ہی کبر کرتے ہیں تو اس سے پتہ چل رہا ہے جو جو جی 20 سمیلن ہے یا جی 20 جو سمو ہے وہ سمکون وشو کترہ مہتوکون سنگ اٹھا ہے 90 پرسنٹ GDPS 80% بیپار دوسرا اس کا پہلا منتری اس پر یہ سممیلن جو ہوا تھا وہ ہوا تھا برن میں دسمبر 1999 لیکن اس میں ویبھنڈ دیشوں کے منتریوں نے ایک بھاگی لیا تھا کوئی بھی راشت ادھیاک جس میں سامل نہیں ہوا لیکن سب سے پہلے راشت ادھیاکت جو اس میں سامل ہوئے اس کے بعد واسنگ تن سے اس میں سامل ہوتے ہیں اور حال ہی میں یہ اپن پڑے سی لئے رائے ہیں کہ ابھی دو سے تین دن پہلے ہی اس کا ساملن ہوا ڈسکو پر سکھر ساملن بولتے ہیں وارسک سکھر ساملن بولتے ہیں یہ ہوا تھا ستروی جو بیٹھک تھی ستروہ وارسک ساملن انڈولیسیا کے والی میں ہوا ہے پندرہ سولہ نومبر 2022 جس کی ادھیکشتہ جو کو ویڈوڑو نے کی جو کی وہاں تھی راشت پتی ہیں اس کے پسچہ اگلی اٹھاروی جو بیٹھک ہے اٹھارو سکھر ساملن ہے وہ نریندر موڈی جی کی ادھیکشتہ میں نئی ڈلی کے پرگتی مینان میں آجیت کیا جائے اور نیس بھی بیٹھا برازیل میں آجیت کی جائے تو یہ اس کا حال ہی میں کہ اس کی بیٹھا پہاں ہوئی ہے تو جو بھی کرنڈ افیرس کا ٹپ ہے اس کو پڑھنا ضروری تھا اب چیز آتی ہے کہ اس میں صدر سے دیس ہیں ان کو یاد کیسے کریں بیس دیس ہیں اتنا بڑا سنکھنے کیسے یاد ہوگا تو اس کو یاد کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ ہم مہادیف کے سیکوئنس میں ان کو یاد کر لیں جیسے ایسیا مہادیف کے اگر بات کریں تو ایسیا مہادیف سے بھارت، چین، جاپان، انڈونیشیا، سعودی عرب، جو درشن پوریا کو سامل کیا جاتا ہے یا اس میں صدرش ہیں اتر امریکہ سے بات کریں تو تین دیس جو سب سے بڑے دیس ہیں ایو ایس اے کانادا اور میکشن اس کے علاوہ اگر اپن یورپ کی بات کریں تو یوکے، فرانس، جرمنی، اٹلی اور روس یورپ سے ہیں افریقہ مہادیف سے کون ایک دیس ہے درشن افریقہ، آسٹلیا سے آسٹلیا ہی ہے اور ان انیس دیسوں کے ساتھ ساتھ ایک جو سانوٹھن ہے اس کا نام ہے یورپی ایک یونیا ہے یی یو بھی بھولتے ہیں کہ اس کے سرسلس پرکار سے ان کے سرسلس دیسوں کے سانگیا بیس ہو جاتی ہے اگر ہم یورپ ان کو ہمیں سمجھنا ہے تو مہادیف کے سکوئنس ہم سمجھنا ہے ایسیا سے مہادیف سے مہادیف سے مہادیف دیس افریقہ پوری افریقہ سے کے والے ایک دیس یورپ سے ایمپورٹن فرانس، جرمنی، اٹلی، یوکے، روس مہادیف دیس ہی اس سمجھنا ہے تو یہ سمجھنا ہے مہادیف سے مہادیف سے مہادیف ہوں سمجھنا ہے ہر ایک چیز، ہر ایک بردو، ہر ایک پرک کے والے میں آپ کو جانتے ہیں ٹھیک ہے پھلے دیس پھلے دیس پھلے دیس